اسلام علیکم this is عابد علی حیدر اور آج ہم بات کریں گے بھائی یوٹیوبرز کی پاکستان کے یوٹیوبرز اچھی ہیں کہ انڈیا کے یوٹیوبرز اچھی ہیں انڈیا کے یوٹیوبرز کیوں اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے میسٹر بیچ کے ساتھ بھائی کولیپس کر لی ہے تو اس کا مطلب وہ اچھے ہوگے اس کا مطلب ان کا کونٹینٹ بہت اچھا ہوگی ہے نہیں بھائی اس میں نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی اس کے اندر چلے گی ہمارے لوگوں کی جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں مسٹر بیسٹ ان کو گیفٹ بھی بھیج رہے ہیں مسٹر بیسٹ ان کو وہ جسے کہتے ہیں کہ گیمنگ کا بھی بتا رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں گیمنگ کیا کر بات کروں تو بھائی یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا یہ سارے پہلے گیمر تھے انہوں نے گیمنگ سے سٹارٹ کی ایونکہ مسٹر بیسٹ کو دیکھ لیں وہ ہر روز نئی گیم نکالتا ہے کہ آپ نے پچاس دن یہاں رہنا ہے آپ نے چالیس دن یہاں رہنا ہے آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے وہ کر کے دکھانا ہے تو مین جو چیز ہے ایک چیز یاد اکھے گا جو آنے والے نئے یوٹیوبرز ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی گیمنگ کو وجہ بنائیں اور پھر آگے چلیں ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ بھائی پاکستانی یوٹیوبرز اچھی ہیں کہ انڈین یوٹیوبرز اچھی ہیں اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں آپ دیکھیں گے جب میں آپ کو جواب دینا شروع کروں گا کہ لوگ کمپیٹیزن کریں گے زیادہ تر کیری مینٹی کا جو اس نے مسٹر بیسٹ کے ساتھ ریسنلی کولیپس کی ہے لیکن ہم اوورال جنرل ہی چلیں گے ہمیں کوئی اسے لینا دینا نہیں ہے کہ ہم کون ہے آپ کون ہے کہاں سے بات کریں ہمیں لینا دینا صرف یہ ہے کہ ہم نے صحیح انفرمیشن آپ تک پنچانی ہے لیں جی پہلا ہمارے پاس آیا ہے حسنین کا یا میری بات سنیں کریٹیسائز اچھا ہوتا ہے اگر یہ بندے بیٹ کے کوئی پاکستانی یوٹیوپرز کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو اسے ہمیں سبق سینا چاہیے اس سے بڑا نہیں منانا چاہیے پاکستانی یوٹیوپرز جتنا ہے وہ صرف فیملی وی لوگنگ کرتے ہیں لیکن ظلمی کے علاوہ یہ ظلمی کو ہونے بھائی جا کے یوٹیوپرز سرچ کریں ظلمی یوٹیوپرز تو آپ کے سامنے ایک ایسا یوٹیوپر آئے گا جو مسٹر بیس کے ساتھ کافی دیر پہلے سے کام کر رہا ہے جو مسٹر بیس کے ساتھ کافی دیر پہلے سے کولیپس کر چکا ہے آگے چلیں جی شرم کا سکیچ is love بھائی شرم کا سکیچ آپ جا کے صرف شرم کو یوٹیوپرز سرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی یوٹیوپرز کہتے کسے ہیں آگے ہے جی شرم کا سکیچ بک شرم کا سکیچ بک آپ یوٹیوپرز سرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہم جو کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان انڈیا یوٹیوپرز کا تو ہمیں تو یہاں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کوپی نہیں کرتے کوپی کوئی اور کرتا ہے اپنے آپ کو ہٹ کرنے کے لیے باہر سے بندے بلائے جاتے ہیں باہر سے پیسے ان کو دیے جاتے ہیں اور کونٹنٹ کو ہیوی کروائے جاتے ہیں آگے ہے جی ظلمی گیمنگ اور شرم کی سکیچ بک پروائیڈنگ ڈا بیسٹ کونٹنٹ ان پاکستان یہ دو یوٹیوب چینل ہیں ظلمی اور شرم ان کو آپ سرچ کیجئے گا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فوریور کی طرف سے کہ بھائی یہ بیسٹ کونٹنٹ ڈیویلپر ہیں ظلمی آدھرز اس کے آگے جی ایک چیز ذہن میں رکھے گا ہماری یہ سکیچ بک ہمارا جو کونٹنٹ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو کے چلیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم انڈین کے حلاب بولیں پھر وہ ہوگا کہ ادھر سے بھی بولیں گے اور انڈین بڑا گندہ بولتے ہیں پاکستانی فیر لیاز کرتے ہیں جساں میں لیاز کرتے ہیں میں تو بھائی نیوٹرل ہو کے چل رہا ہوں کہ یہاں پہ فیملی وی لوگن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ریسرچ کرو تو بہت کچھ ہے جتنا کونٹنٹ کل ریسرچ میں میرے سامنے آیا ہے جساں وہ کہ چھوٹا لی یار آپ دیکھیں اسے وہ ٹیلنٹ وہ ٹیلنٹ کی نام بھی میں کہتا ہوں ایک کریوٹیوٹی کا پورا کا پورا بندل آپ کے پاس آگے چلیں جی میں انگیام دیکھوں پاکسانی کی گ flawed ہوجکیں تک ہیں بائی آئے شرکل ہیں جیزید ہے وہ میرا کیونے ویڈیوار کرتے ہیں لیکن لیکن وہ ایک مجھے کیونے کرتے ہیں اس کے سونسل کے ساتھ کیونکس چین طرح ان کیونکس کیونکس گامی میں پاس نہیں گامی یوتیوبر رہا پاکستان وہ چاہ گیاں بھائی ٹھیک کر لیا پاکستان میں کوئی گیمنگ یوٹیوبر نہیں ہے کوئی آپ کا ٹیک کا چینل نہیں ہے سرچ کیجئے گا ڈکی علی کو سرچ کیجئے گا کہ اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا آپ ظلمی کو سرچ کیجئے گا کہ وہ آپ کے یوٹیوبر کی نسبت یہاں پہ کب سے مسٹر بیسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے انیویس ہمیں کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں آگے چلیں ظلمی ان شرم کی سکیچ پوک آر لیجنڈز بھائی یہ سرچ کرنی ہے آپ نے کیونکہ اس ویڈیو میں میرے حال سے پاکستانیوں کی طرف سے دو چینل آپ کو ریکمنٹ کیے جا رہے ہیں ظلمی اور شرم نومی این ایل بیڈو پائنیر آف پاک گیمنگ انڈسٹری ہم نہیں کہہ رہے بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی گیمنگ کا چینل لیا لیکن پتہ نہیں یہ بھی نومی اور ال بیڈو کون ہے کہ جو لیجنڈ ہیں گیمنگ کے اس سے آگے چلیں برو مسٹر انڈین ہیکٹو کو دیکھو انہوں نے مارک روبر کے ساتھ کلائب کیا اور بھائی کلائب کرنا کیا ہے میں پیسے دے گی کسی کے ساتھ بھی کلائب کر سکتا ہوں اور اس کو موں سے وہ بولے گا کہ بھائی میرا چینل سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کلائب کرنا کیا ہے بیسک جو ہمارا یوٹیوب میں مزیدہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کونٹینٹ اچھا اگر میں کلائب کی بات کروں تو ہاں یوٹیوب ہمیں کہتا ہے کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم کلائبوریشن کرو تاکہ جو آپ کے سبسکرائبر سٹک ہو گئے وہ چلنا شروع ہو جائے تو بیسکلی کیری مینائٹی کے جو سبسکرائبر تھے بھڑھنا وہ سٹک ہو گئے اس نے پھر وہی کوشش کی کہ اس نے کور فوٹو پہ بھی دیکھا اچھا ہاں جو کیری مینائٹی نے کور فوٹو ڈالا ہے وہ ظلمی نے آج سے ڈیر مہینے پہلے ڈال دیا ہوا تھا اس کا مطلب آپ کور فوٹو تک کوپی کرتے ہیں یار ظلمی نے لکھا ہوا تھا سبسکرائب کرو فور برگر اس نے لکھا ہوا تھا سبسکرائب کرو شرم کرو مثلا یار یہ جو بلیک بلیک کو پر لکھا ہوا تھا کیری مینائٹی نے بھی بلیک کو پر لکھا ہوا تھا کیری مینائٹی نے اس طرح سے کلیپس کیا کیونکہ اس کے بھی سبسکرائب سٹوپ ہو گئے تھے اینیویس ہمارا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی ڈیگریٹ کریں یا کسی کو بھی ہم یہ کہیں کہ بھائی تو تو زیادہ اچھا ہے میں زیادہ اچھا نہیں ہوں تو بہت گند ہے میں اینیویس آگے چلتے ہیں آگے جیز ظلمی کونٹینٹ پاکستان میں صرف بیسٹ کریٹر ظلمی ہیں اور یار ظلمی کو اس کا مطلب دیکھنا بنتا ہے اور میں نے بھی آپ کو مزید کی واپتہ ہوں میں نے بھی ظلمی کو کل ہی دیکھا ہے کہ اس کا کھنٹینٹ یار وہ جزیروں پہ جا رہا ہے مسٹر بیسٹ کے کہنے پہ وہ جزیروں میں جا کے چالی چالی پچا پچاس دن گزار کے آ رہا ہے اور وہاں سے لائیو چیٹ ہوتی ہے لائیو کول ہوتی ہے مسٹر بیسٹ کے ساتھ تو دس اس کولابوریشن ٹو یہ بھی کولابوریشن ہے بھائی کہ مسٹر بیسٹ ایک دنیا کا پہلے نمبر پہ یوٹیوبر پاکستانی یوٹیوبر کو بتا رہا ہے پاکستانی یوٹیوبر کو بتا رہا ہے کہ یار آپ یہ کرو آپ یہ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں یہ نام آپ کا یہ میں آپ کو چوکلیٹ بھیجوں مسٹر بیسٹ کے نام کی چوکلیٹ اینیویس آگے چلتے ہیں ظلمی ارفان شروع میں نہیں کچھ کہہ رہا بھائی حمزہ بھائی love you نومی بھائی great ظلمی also love حمزہ بھائی بھی love ہے نومی بھائی بھی love ہے لیکن ظلمی بھی love ہے اچھا جی آپ بہت اچھا 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 ٹھیک ہے برو روستڈ ڈکی بھائی اچھا یہ یہاں پہ میرے حال سے اب میرا بولنا بنتا ہے یہاں پہ میں ویڈیو کو ہتم کر رہا ہوں روستڈ اچھا ہوتا ہے جب آپ کسی کو روست کرتے ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے اگر دوسرا بندے کا پتہ ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ میرے اندر آپ نے اپنے بارے میں سننا ہے نا کسی دوسرے سے سنیں تو روستڈ ہوتا کیا ہے روستنگ ہوتی کیا ہے کہ دوسرا آپ کا شگر لگا رہا ہے جو آپ نے گلت حرکتیں کی ہیں سننے کا حوصلہ رکھیں اتنا حوصلہ رکھیں کہ آپ اپنی گلتیوں کو دیکھ سکیں ہاں یار یہ میں نے گلتی کی ہے ہاں یار یہ میں نے گلتی کی ہے یہاں سے ہی کیا ہوتا ہے کہ کمپیریزن ہونا شروع ہوتا ہے ہم ویڈیوز بنا رہے تھے ڈراماز پہ بنا رہے تھے ہم اس کے پہلے ٹریننگز کروا رہے تھے ٹریننگز میں پاکستان میں وہ ہی ٹریننگ کامیاب ہے کہ بھائی جس سے اسی ٹریننگ سٹورنٹس کو فائدہ ہو تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ علی بابا کے علاوہ اور کوئی ٹریننگ نہیں ہے کیونکہ ایمازون پہ بھی پیسے لگتے ہیں پھر ہم نے ڈراماز پہ ویڈیوز بنانا شروع کی ہمیں اچھا ریسپونس ملا پھر ہمیں ایک کونٹینٹ ملا پاک انڈیا کا اب یہ پاک انڈیا کیا ہے جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو دونوں کی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے صرف انڈیا کی روستنگ کرنی ہے اور ادھر سے انڈینز جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کے پاس آ جا کے ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کی روستنگ کرنی ہے بھائی جہاں پہ جس کی طریف بنتی ہے وہ کرنی چاہیے جہاں پہ کوئی اچھا کونٹینٹ بناتا ہے تو وہ کرنا چاہیے جساں ہم نے بھی ایک کومنٹ کیا تھا کہ بھائی کیری مناٹی کی یہ کولیابزولی ویڈیو ہمیں اچھی نہیں لگی اس سے پہلے جو اس نے اپنی انڈویزول ویڈیوز منائی ہیں وہ ٹو گوڈ ہیں کونٹینٹ آپ کا اچھا ہو آپ کو پوری دنیا سے سبسکرائبر ملتا رہتا ہے آپ اچھے انٹرٹینر ہو آپ کی ویوشپ آپ کے سبسکرائبر بھڑتے رہتے ہیں اور یہی کام ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ نے اگر یوٹیوب پہ کام کرنا ہے تو اچھا کونٹینٹ دینا ہے ڈیفرنٹ کونٹینٹ دینا ہے کیونکہ باقی سارے کونٹینٹ تو چل رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے فیملی ویلوگنگ کی اپنا بہت زیادہ ہیال رکھیں اسلام علیکم